دوستو اس چیز کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ انٹرنیٹ سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے یوزرز ہیں جن کو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ سے پیسہ کیسے کمائے جا سکتا ہے تو آج ہم انہی چند پلیٹ فارمز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ اچھا خاصا پیسہ کمائے سکتے ہیں اسلام لیوں گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل سارجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنولوجیز کے دنیا میں دوستو سب سے پہلے میں ایک بات کلیر کر دوں کہ رات و رات آپ میر نہیں بن سکتے کوئی بھی ایسی اپلیکشن کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں اور رات و رات آپ میر بن سکتے ہیں تو ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے اس کو میں سیریسے خارج کرتا ہوں کیونکہ یہ کام صرف ایک چیز میں ہو سکتا ہے اگر آپ کی لوٹی لگ جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے اوپر آپ کام کریں وہ رات و رات آپ میر بن جائیں اگر آپ آنے والے وقت میں میر بنتے ہیں تو وہ آپ اپنی محنے سے بنیں گے اپنے کام کی وجہ سے بنیں گے اپنی پہچان کی وجہ سے بنیں گے تو اس چیز کا بھی آپ خیار رکھ لیں کہ اگر آپ کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں دس دن اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کو دس دن کے بعد ہزاروں لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ دن آئے گا ضرور لیکن وہ دن آج نہیں ہے تو اس لیے کونسیسٹینسی کے ساتھ کام کریں بے شک وہ کوئی بھی پلیٹ فارم آؤں اگر آپ محنت کرتے ہیں تو پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں اگر آپ کونسیسٹینسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں اگر آپ پارٹا میں اس کام کو لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں اگر آپ اس کام کو proper طریقے سے نہیں لیتے تو پھر آپ کوئی اس فیلڈ میں آنے کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو ٹوپی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میری اس بات کو پلیز مانیے گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر ہی آپ اس کام میں آئیے گا اگر آپ کے پاس part time ٹائم ہے تو پھر ہی آپ اس کام میں آئیے گا اور اگر آپ کے پاس ایک کافی زیادہ ٹائم ہے اور محنت کر کے آپ کچھ بننا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر سبر ہے پیشن ہے تو پھر ہی آپ اس فیلڈ میں آئیے گا ادروائز آپ یہاں پہ آئیں زلیل اکھوار ہوں اور بعد میں آپ اس چیز کو بلیم کر کے چلے جائیں کہ یہاں سے پیسہ نہیں ملتا لیکن گلتی یہاں پہ صرف اور صرف آپ کی ہوگی کہ آپ یہاں پر آئے لیکن آپ نے ٹائم نہیں دیا جیسا آپ سے دینا چاہیے تھا تو آپ جو ہیں وہ چیز حاصل نہیں کر پائیں لیکن ایسا نہیں ہے کما سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے اگر ہم جس پلیٹ فارم کی بات کریں تو وہ ہے یوٹیوب یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو پیسہ دیتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر اچھے خاصی ٹریفک ہے اچھے خاصی سبسکرائبرز ہیں لاکھوں میں ہیں کروڑوں میں ہیں تو پھر یوٹیوب آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ پیسے کیسے دیتے ہیں وہ ایڈز کے ذریعے پیسے دیتے ہیں جو کہ اس ویڈیو کو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کے سامنے ایڈز آتے ہیں یا ویڈیو کے بیچ میں ایڈ آتے ہیں تو وہ ویڈیو کے ایڈز جو ہیں وہ ویور دیکھتا ہے تو اس سے پیسہ جو ہیں ہم کو ملتا ہے یا کوئی بھی یوٹیوبر ہے اس کو ملتا ہے تو بیسکلی یوٹیوب پیسہ جو ہیں وہ ایڈسنس کے تھروں دیتا ہے جس سے اچھا خاصا پیسہ ہم کما سکتے ہیں اب اگر میرے یوٹیوب چینل کی بات کی جائے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو میں نے ابھی ریسینٹلی اس کو سٹارٹ کیا ہے ابھی اس کے اوپر ایک ہزار سبسکرائبرز بھی نہیں ہے لیکن 100 کمپلیٹ ہو گئے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو ایک سبسکرائبر زور بڑھ جائے گا تو ایسے ہی سسٹم چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ اچھا خاصا پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں پہ گوگل ایڈسنس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں گوگل ایڈسنس کیا ہے یہ بسکلی ایک ایڈورٹائزمنٹ کی کمپنی ہے جہاں پہ بہت سے قسم کے ایڈز ہوتے ہیں اچھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ لور بجٹ کے بھی ہوتے ہیں جس حساب کا آپ کا کونٹینٹ ہو اس حساب سے آپ کے چینل کے اوپر ایڈ چلتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایڈ آپ کے ویورٹس دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ایڈسنس ہیں اس ایڈ کے اکورڈنگ آپ کو پیسے جو ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کرتا رہتا ہے جو کے مہینے کی 22 طریقے اوپر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں لیکن یہ تب بھی ہوگا جب آپ کے چینل کے اوپر ایک اچھی خاصی ٹریفک ہوگی ڈیلی بیسنس کی آپ کی ویڈیوز کے اوپر لاکھوں میں ویوز ہوں گے تو پھر ہی یہ چیز ممکن ہے لیکن پھر آپ دوست دنوں پر بات کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں تو آپ یہاں پر کون سا چینل بنا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھ لیں جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو وہی چینل بنایں آلی ہے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو ویڈیو پر کونسسٹینسی کے ساتھ ڈیلی کی دو ویڈیو یا کن سے کم ایک ویڈیو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے وید ایس ای او ٹھیک ہے ایس ای او کیا ہوتا ہے سچی جن اپٹمائزیشن ہوتی ہیں یوٹیوب کی اوپر بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں کہ ٹیگز کیسے لگتے ہیں ٹائٹل کیسے کرنا ہے ڈسکرپشن میں کیا لکھنا ہے وہ چیزیں آپ بیس سے پچیس ویڈیو ہیں وہ کسی بھی چینل سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا پروپر طریقے سے ایک چینل جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ مان لیں کہ آپ نے چینل ایک بنا لیا ہے اس کے اوپر ڈیلی بسس کے اوپر آپ ویڈیوز ڈال رہے ہیں تو تین نہیں تو چھے مہنے بعد آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ ہوگا اس کے اوپر سبسکرائبر بھی بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آج ساتھ سے ٹریفک آتی ہے کوئی کام ایسا نہیں جو ایک دن میں ہو جائے ایک پل میں ہو جائیں تھوڑے سی صبر کے ساتھ تھوڑی سی محنت کے ساتھ آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ویٹ کریں اس دن کا جس دن آپ کا چینل مونٹائز ہوگا تو یہاں پہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور تھوڑے سی صبر کے ساتھ ویٹ کریں اس دن کا جس دن آپ کا چینل مونٹائز ہوگا تب تک محنت کرتے رہیں اور جب آپ کا چینل اچھا طریقے سے مونٹائز ہو جائے اس کے بعد اور زیادہ محنت کریں تاکہ آپ کے جو پیمنٹ ہیں آپ کی چینل کے اوپر ایڈ ہیں اس سے زیادہ زیادہ ارنگ ہے اور آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکیں یوٹیوب تو ہو گیا پہلا طریقہ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی دوسرا طریقہ ایفلیٹ مارکیٹنگ یہ بہت ہی سیمپل ہوتا ہے یہ سیلز پر سیلز کے اوپر دیپینڈٹ ہوتا ہے کوئی بھی انٹرنٹ کے اوپر ویب سیٹ ہے پاکستان میں اگر آپ ہیں تو دراز ہیں انڈیا میں اگر آپ ہیں تو اور بھی ان کی ویب سیٹس ہوں گی ایمازون ہے فلپ کارڈ ہے اس کے علاوہ ای بے ہے وہاں پہ ایفلیٹ پروگرامز ہوتے ہیں وہ آپ پروگرام اگر یوز کرتے ہیں اس میں آپ انٹرول کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ اسیس دیتے ہیں کہ آپ کی یہ پروفائل بنگی تو جیسے آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہوگی تو وہاں پہ آپ کو ایک لنک دے دیا جائے گا جو کہ ڈیوائسز ہوں گی ان کے پاس آل ریڈی ویب سیٹ کے اوپر پبلیش ہوں گی وہ ایئر ورڈز ہو سکتے ہیں وہ مومبائل فونز ہو سکتے ہیں وہ اسیسوریز ہو سکتی ہیں ان کی ایک جنریٹر لنک ہوگی وہ لنک کو آپ نے دیفرنٹ سوشل میڈیا پریٹ فارمز کی اوپر آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور وہاں سے جو کسٹمر آئے گا اس ویب سیٹ کے اوپر تو آپ کو وہاں سے دو پرسنٹ تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ کبھی کبھار تو اتنی اچھی اسیسوریز ہوتی ہیں اس کی اوپر پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ تک بھی ملتا ہے بہت سارے لوگ اس سے لاکہ روپے کمہ رہے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ علی بابا ہو جاتی ہیں ایمازون ہو جاتی ہیں فلیپ کارڈ ہو جاتی ہیں ایوے ہو جاتی ہیں یہ بہت ہی اچھا آپ کو پروفٹ جو ہیں وہ دیتی ہیں ایفلیٹ مارکیٹنگ سے تو یہاں پہ ایفلیٹ مارکیٹنگ کو تھوڑا گروہ کرنے کے لیے میں آپ کو ٹپس بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ہے ٹھیک ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہو جاتا ہے وہ انسٹرگرام کے اوپر ہو جاتا ہے اگر آپ کے ایک یوٹیوب چینل ہے آل ریڈی تو آپ وہاں سے لوگوں کو کوئی شاپنگ کروائیں ان لنکس کے ذریعے اس کے بعد کیا ہوگا آپ بہت ہی اچھا جو ہیں وہ پیسہ جنیٹ کر سکتے ہیں ایٹرنیٹ دوستو اس کے علاوہ ایک کوئر کام آپ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے فائیور ڈاٹ کام یہاں پہ جا کے آپ اپنی ایک آئیڈی بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی سکل ہیں بے شک آپ ایک ایم ایس آفیس کے سٹوڈنٹ ہیں یا ایم ایس آفیس کے ایک سپرٹ ہیں یا آپ گرافی ڈزائنر ہیں یا آپ ویب ڈیولپر ہیں انڈرویڈ ڈیولپر ہیں کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی سکل ہے تو وہاں پہ جا کے آپ اپنی سکل کو ایڈورٹائز کریں گے اپنی پروفائل کے تھوڈ اس کے بعد آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر آرڈرز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے جو کہ ایک وقت لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم انویسٹ نہیں کرنا آپ نے اچھا خاصہ کرنا ہے میز کے دو سے تین ماہ تو آپ نے اٹلیسٹ اس کے اوپر آپ نے سپینڈ کرنا ہے تو وہ آپ کو کچھ پیکجز بھی دیتے ہیں گیز کریئٹ کرنے ہوتے ہیں اپنے پروپولزلز ان کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے آپ کو جو ہیں وہ کسٹمرز فریلانسنگ کی طرف سے آپ کو ملتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ان کے آرڈرز جو ہیں اس کو فلفل کرنا ہے دین آپ نے ان کو آرڈر دینا ہے تو یہاں پہ ایک کمپنی ہوتی ہے جس کا نام ہے فائیور ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے اسے پیمنٹ لے کے اپنے پاس ٹک لیتی ہیں اور آپ جو پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں پروجیکٹ لے کے اپنے پاس ٹک لیتی ہیں پھر وہ پروجیکٹ دکھاتی ہے اس پر دیکھو اگر پروجیکٹ اوکے ہو جاتا ہے تو پیمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایک کاؤنٹ میں آ جاتی ہے تو ایسے وہاں پہ جو ہے وہ سلسلہ کار چلتا ہے تو یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے پیسے آل ریڈی کمارے ہیں اور بہت زیادہ تو اتنی پروفیشنل ہیں کہ وہ ایک دن کے دو دو لاکھ تین تین لاکھ تک کمارے ہیں ایک گھنٹے کے چار چار پانچ بائیں دس دس ڈالرز جو ہیں وہ ایسیلی انڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے کوئی ایبیلیٹی ہے تو آپ ان پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے اس کو پر فارم کر سکتے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کہی ہوئی باتوں کے بارے میں اچھی طریقے سے پتا چل گیا ہوگا اگر نہیں چلا یا کسی بھی قسم کا کوئی question ہے تو نیچے آپ comment section میں بتا سکتے ہیں میں اس کا جواب لازمی دوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو لازمی subscribe کر دیں کیونکہ first target ہے 1000 subscribers کا وہ انشاءاللہ جلد سے چلد complete میں کرنا چاہتا ہوں تو قرآن لی آپ ہماری جو youtube کی family اس کا حصہ بنیں اور جلدی سے subscribe button press کر دیں bell icon کو لازمی press کر دیں ایسی latest technology videos کے لئے